موسیقی چائنہ کی ڈیپٹی ایمبیسیڈر اور سی پیک نائب ہیٹ لی جونزاؤ نے سینیٹر رحمان ملک سے ان کے گھر پر ملاقات کی سینیٹر رحمان ملک اور لی جونزاؤ نے پاک چائنہ تعلقات سمیت موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا سینیٹر رحمان ملک اور لی جونزاؤ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان برتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار بھی کیا لی جونزاؤ کا کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں دونوں ممالک آپس کے مسائل کا حل ڈائیلوگ کے ذریعے حل کریں چائنہ کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ خطے میں امن و امان اور ترقی ہو چائنہ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ کشیدگی ختم کرنے میں مضبط گردار ادا کرنے کو تیار ہے اس موقع پر سینیٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ امن و امان کے بغیر ترقی ممکن نہیں جنگ پورے خطے کو بری طرح متاثر کرے گا سی پیک جس انداز سے ترقی کر رہا ہے پاک چائنہ دوستی بڑھتی جا رہی ہے دشمن سے برداشت نہیں ہو رہا سی پیک انشاءاللہ دن بدن ترقی کرے گا اور پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی پاک چین تعلقات میں سانی ہے جس پر دونوں ملکوں کے حکومتوں اور عوام کو فخر ہے پاک چین دوستی دہائیوں پر محیط ہے جو روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر